اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے مید کرتی ہوں میں بھی ٹھیک ہو رہا بھی ٹھیک ہوں گے تو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں علی پور سعیدہ گئی ہوئی تھی تو وہ اس کا ادھر سا میں آپ کا ویو دکھا رہی ہوں کہ ادھر علی پور سعیدہ میں ماشاء اللہ الحمدللہ بزرگان دین ہیں جو ادھر سمائی ہوئے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب تو یہ ان کا مزار ہے ہم اس کے ان کے مزار پہ پہنچے تھے تو ہم نے کہا ہم آئے تو ہیں ناروال تو کیوں نہ علی پور سعیدہ سے بھی جو عظیم ہستی ہیں ان کی مزار مبارک پہ بھی ہوتے جائیں تو یہ بچے ہمارے جا رہے تھے ساتھ سادیا کی مساسمہ تھی باجی تھی بڑی ہمارے ساتھ تو ہم نے ادھر جا کے ماشاء اللہ وہ خود ہی مزہ آیا اتنا دلی سکون ملا پیر جماعت علی شاہ کے دربار پہ تو ابھی ہم جا ہی رہے تھے کہ ہماری گاڑی سے تھوڑا سا حادثہ ہو گیا کسی کے ساتھ لگ گئی تو وہ انہوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کر لیا تو ہم بڑی پریشان ہو گئے یہ بہت بڑا سین ہے یہ سین کا بھی ہو ہے سب دیکھ رہی ہیں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھو سب دنیا اتنی دنیا تھی ادھر اس سین خالی تھا دوب کی وجہ سے لیکن اندر بڑی سمائی ہوئی تھی وہ سامنے انہوں نے نیو بنایا ہوا ہے مسافر خانہ جو بھی آتے ہیں ادھر رام کرتے ہیں ادھر کام چل رہا تھا یہ ڈینٹک پینڈنگ کا پیٹ وغیرہ ہو رہا تھا تو یہ جالیاں وغیرہ پیٹ ہو رہی تھی تو اب ہی ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے سب کٹھے ہوں تو ایک دفعہ ہی اندر انٹری کریں تو یہ بزرگ صاحب بیٹھے تھے اور یہ ہیں جی پی جماعت علی شاہ صاحب کے نزار اور یہ ایک نہیں ہے ماشاءاللہ ان کے ساری فیملی ادھر ہی سمائی ہوئی ہے تو ہم ادھر آئے اور ادھر ہم نے نوافل ادا کیے نماز زہر ادا کی پھر ہم نے نماز زہر ادا کرنے کے بعد پھر کافی دیر تک بیٹھ کے اللہ تعالی کا ذکر کیا اور ان کو جو پی جماعت علی شاہ صاحب ہیں ان کی روح کو سال سبا پنچایا اور اپنے نبی کے حرف دمت میں حاضر کیا کہ اللہ ہم آپ کے نیک بندے کے دربار پر آئے ہیں ہماری مشکل آسان کا ہے تو وہ جو گاڑی کا مسئلہ بنا تھا تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ کافی سمٹ گیا تھا تو رفع دفع ہو گیا اس داری باتے اللہ تعالی کے نیک بندے کے دربار پر آئے تھے تو ان کی ہی ذمہ داری تھی تو ان بڑی جلدی سے کام کور ہو گیا ادھر ہم سب بیٹھ کے یاسنیں پڑھنا شروع کر دی کہ چلے جب تک وہ پیچھے سے نہیں آ رہے ہمارے مادرز رات تو چلے ہم بھی اپنا کوئی کلام وغیرہ نماز پر یاسن پڑھ کے پھر ہم نے دوا کر کے باہر آئے تو میاں جی ادھر لے کے گئے تھے نیاز بسکٹ وغیرہ تو وہ ہم نے تقسیم کیے ادھر سب بیٹھے ہوئے تھے جب ہماری گاڑی کا مسئلہ بنانا تو سب کٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا ہے اور یہ باہر کا ویو ہے میں آپ کو باہر کا ویو دکھا رہی ہوں وہ میاں جی میرے نیاز بانٹ رہے ہیں بسکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے تھے سب چھاؤں میں تو سب تقسیم کر رہے تھے سب کے ساتھ ہم دے رہے تھے کہ بچوں کو جتنے بھی بچوں کو دیا جائے اتنا ہی سواب ہے اور پھر ہم یہ در ادھر گھمنا پھر نہ شروع کر دیا اور ہاں ادھر ایک مسجد ہے اس مسجد کے بڑے لوگ کچھ بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں نہ مچھی کا کنڈا ہے تو یہ سامنے یہ براندے نظر آ رہے ہیں سب ساری کے ساری مسجد ہے مسجد کا ویو ہے ادھر ماشاءاللہ سب نماز ادا کرتے ہیں یہ مین گیٹ یہ سامنے سامنے ہم ادھر سے آتے تھے لیکن اس دفعہ تعمیری کی وجہ سے تعمیر ہوئے ہو رہی تھی کام تو انہوں نے یہ مین گیٹ بند کیا ہوا تھا تو ہم دوسرے گیٹ کی درف سے آئے تھے تو میں اور برشیر کہہ رہے تھے کہ چلے آؤ ہم ادھر چلتے آ تو یہ ادھر اتنی گھرمی تھی بہت زیادہ گھرمی تھی اور فرش جو تھا بہت گھرم ہو رہا تھا انہوں نے یہ ترپال ڈالی ہوئی تھی گزرنے کے لئے اور یہ ہم آگئے مسجد میں جہاں مچھی کا وہ کانٹا ہوتا ہے وہ لگایا وہ تھا سین میرے سب سے آگئے تھا کہہ رہا تھا ماما یہ ہے تو میں کہ میں اپنے گھائی سے شیئر کروں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ادھر بھی کتنی پیاری مسجد بنائی ہوئی ہے تو یہ ہے جی یہ سامنے جو گھلائی سفید کلر کے نظر آ رہی ہے میں بھی آپ کو اپنے ہاں سے بتاتی ہوں فوکس کرتی ہوں کہ یہ والا ہے جی یہ والا یہ دیکھیں یہ گھلائی جو ہے نا بالکل یہ مچھی کا کنڈا ہے یہ مچھی کا کنڈا کہتے تھے کہ یہ مارت کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی تو کسی نے بولا تھا کہ ادھر مچھی کا کنڈا رکھو تو پھر یہ مارت کھڑی ہوگی تو اس طرح یہ بات ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام تھے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ڈیکوروٹ بڑے ہی پیاری بہت ہی پیاری شائن دے رہی تھی صدری تو سینڈ کہہ رہا تھا ممہ یہ کیا لکھا ہوئا ہے نظر نہیں آ رہا میں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے بیٹا تو اس کو میں نے زوم کر کے دکھایا تو یہ مسجد کے اندر کا ویو تھا بہت ہی پیارا تھندک تھندک محسوس ہو رہی تھی اور سکون دلی سکون اتنا زیادہ تھا کہ ہم شیئر نہیں کر پا رہے تھے تو پھر ہم نے کافی دیل اتر بیٹھے کر یہ ماشاءاللہ جو ان کی اپنی آل و الاد ہے چار یار تھے چار کونوں میں ماشاءاللہ ان کے ناکبر مزار مبارک بنی ہوئی تھی تو ہم نہ وہ دیکھنے شروع کر دیا میں نے کہا ادھر تو آئے نہیں ادھر تو دعا خیر کی نہیں تو مبشر تھا ہمارے ساتھ ایمان تھا میرے میاں صاحب تھے صاحب ہم نہ یہ چار کونوں میں نہ جو سمائے ہوئے تھے ان کو اسلام کیا بزرگان دین کو تو جس دس منٹ کے لیے دعا کی تو پھر دوسرے کونے میں یہ دو کونے ہو گئے ہیں تیسرے کونے میں جا رہے تھے تو یہ بھی کونے میں سمائے ہوئے تھے بیٹھے جو بھی تھے ان کے علیاء اکرام ان کے رشتے دار تو یہ بی بی سوفیہ یہ بہت ہی نیک عورت تھی اور بہت اچھے خلاقی یہ سید گرانے سے تھی تو ان سب کے بعد یہ پوتی تھی پیر جماعت علی شاہ سب کے پوتی تھی تو ہم ان سے ملے ہیں فیس تو فیس بہت ہی اچھے تھے بہت ہی نائس تھے تو ہم نے ان کے ہاتھ سے نیاز بھی کھائی تھی اور انہوں نے ہمیں توفہ بھی دیا تھا تو بہت ہی دل خوش ہوگا تھا بہت ہی اچھے لوگ تھے اچھے تھے نہیں اب بھی اچھے ہیں اب ان کے جگہ پہ اور کوئی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں بہت اخلاق ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو سید زاد ہوتے ہیں وہ کتنے ہی دل کے رہم ہوتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ صاحب جو تھے ادھر یہ صوفیہ بی بی میں نے کلوس کیا آپا جی کر رہتے تھے ہم تو ہم ان سے بہت ہی اچھے باتیں پھر ہم چلنا شروع کر دی ہم نے کہا بس اور ادھر یہ آئیزہ بہت تنگ کر رہی تھی آئیزہ کہہ رہی تھی میں اپنے پاپا کے پاس جانا ہے بڑا شور کیا وطھر ہو رہی تھی بار بار میں نے پاپا کے ساتھ جانا ہے تو بشر اس کو تنگ کر رہا تھا اس کے پاپا راشد کے ساتھ چلے گیا گڑی میں بیٹھ کے کہتا ہے میں آتا ہوں تو آپ ادھر ہی بیٹھے رو تو وہ پاپا پڑے کو دے کے رونا شروع کر دیا تو بشر اس کو تنگ کر رہا تھا کہ میں تیرے موگ پہ ایک لگاؤں گا چپ کر جا چپ کر جا بشر کو بس بچہ کوئی روتا نظر آ جائے تو بشر اسے مزید رولاتا ہے کہتا تیری ایسی کی تیسی تو رو تو مجھے مزید رولاؤں گا دیکھیں اس کو نہ مارنے پہ آرہا لیکن ہم نے بولا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرو تو ادھر ڈاک بتکے وغیرہ چھپڑ پہ وہ دیکھو چھپڑ جو بنا ہوا گندہ پانی ادھر میں تیار رہی تھی میں اس کا ویو لے رہی تھی سب کہہ رہے تھے لے 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 کیمرہ اوپر کرتے کرتے بس دیر ہوگی بس ایسے ہی ہم آگے دوسرے دروار پہ جا رہے ہیں جو ان کے بھی بڑے تھے تو ان کے دروار پہ جا رہے تھے تو میں اس دیکھ میں ویو دیکھ رہی تھی کتنی ہریالی تھی اور گندم ماشاء اللہ پکی ہوئی تھی تو گندم ایسے لگ رہی تھی جیسے سونے کی چدر بچھی ہو تو ہم دوسرے دروار شریف پہ جا رہے تھے تو دروار شریف پہ جاتے ہوئے یہ بس نے ہمارا نا یوں دل بیٹھنا شروع ہو گئے اتنی بڑی بس ایسے ویو کر کے آ رہی تھی جیسے ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سنگلز روڑا ہے بڑا خوف آتا ہے ڈرائیوئن کرتے وقت ڈرائیوئر بھی گبرا جاتا ہے کہ سنگل روڑ پہ چلنا بڑا مشکل ہے ڈرور روڑ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ سنگل تھا ہائی وی تھا تو ادھر سورج مکھی لگی ہوئی تھی ہم سورج مکھی کا ویو لے رہے تھے سورج مکھی کا ویو لے رہے تھے تو پھر سب ماشاء اللہ گہمہ گہمی کے ساتھ لگے ہوئے تھے کوئی آ رہا ہے گدہ گاڑی دیکھے بچے بڑا اندھوائے کر رہے تھے کہ بچے کہہ رہے تھے ماما ہمیں پہلی دفعہ گدہ گاڑی دیکھی ہے تو ہم دوسرے دربار پہ جا رہے تھے دربار شریف پہ اب یہ ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی ادھر آگے تھے ادھر ہم دوا کرنے کے لیے ابھی جوتے شتے اٹھا رہے تھے تو گرمی بہت زیادہ تھی تو یہ حسن کی دیکھیں دی ایکٹیویٹی یہ زیادہ ہے تو بچے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ نانوں نے کیمرہ کھولا ہوا ہے تو ہم ادھر آشا میں زلیخہ صاحب بیٹھ کے ادھر میرے سامنے میاں جی بیٹھ کے دعا کر رہے تھے ادھر بھی ہم نے یاسن پڑھی دعا خیر کی تو یہ سادیا کے امی کہہ رہے تھے کہ جلدی پر وہ میرے سے کھڑا نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ عمر کا تقاضی تھا نہیں کھڑے اور پا رہے تھے پھر ہم دوسرے جو ان کے رشتے دار ہیں یا کوئی آلالاد ہیں ان کے برگل سات سات دربار تھے ہم دوسرے دربار پر چلے گئے تھے ادھر سے دعا خیر کر کے ہمارے مرد حضرات آگیا گئے تھے ہم پیچھے پیچھے تھیں وہ ہمارے مرد حضرات جو تھے وہ پہلے جا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر بیٹھ کے ناتے وغیرہ سن رہے تھے ایک ادھر زہیر بیٹھا ناتے سنا رہا تھا درودے پاک پڑھ رہے تھے تو ذکر ازکار ہو رہا تھا ہم بھی گئے ہم نے بھی جا کے ادھر یاسن وغیرہ پڑھی درودے پاک پڑھا سب بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر بیٹھ کے یہ حسین عابدلہ حسین شاہ ہیں یا میری خیالوں میں ابھی مجھے ٹھیک طرح پتہ نہیں ہے تو ابھی آپ سے بتاتی ہوں اور ادھر حادی کی ایکٹیویٹی دیکھیں ہادی بہت خوش ہو رہا تھا ہادی خوش ہو رہا تھا انجوائے تھنڈے چھنڈے جگہ لگ رہے تھے تو ہادی ماشاءاللہ اس کی ماما خود اس کو ہسا رہی تھی تو ادھر لیٹ کے پیس سیدری حسین ہاں جی اب مجھے پتا چلے یہ وہ مجھے تھے تو ادھر حادی بڑا انجوائے کر رہا تھا تو میں میں انہیں بھی یاسر پڑھ لی تھی ہم بس اٹھنے لگے تھے تو میکر چلیں اب چلتے ہیں تو تھنڈی تھنڈا محسوس تھندک محسوس ہو رہی تھی درباہ شریف کے اندر پڑھتے وغیرہ لگے تھے پکھا وغیرہ چل رہا تھا ایسی چل رہا تھا تو محسوس نہیں ہو رہی تھی گرمی مان بھی بٹھا تھا کاشی بٹھا ادھر سب معاشرہ بیٹھ کے دعا خیر کر رہے تھے اپنے پاپا کے پاس تھی تو پھر ہم نے ادھر کافی سکون پایا اور یہ حادیت نہ مسکر آ رہا تھا میں نے کہا نظر لگ جائے گی اس کو ذلیخہ اس سے بات کر رہی تھی نیچے لیٹا ہوا تھا کلین پہ میں نے اس کو گسیڑ لیا میں نے کہا ادھر آ تیری بڑی ہسی آ رہی ہے دجھے تیری ہسی کو تو میں سیٹے کروں تو میرے پاس بھی آ کے بڑا ہسنا شروع کر دیا اس نے تو پھر ہم نے ادھر کافی سکون پایا تو پھر ہم نے کہا چلیں اٹھیں بھئی چلتے ہیں اور یہ میں نے باعث سے ویو لیا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے دربار کا تو یہ ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا دربار تو اس کے ساتھ ہی اور بھی مزار تھے تو سب بھی کہنے لگے کہ آئے تو ہیں تو چلیں پھر ادھر بھی دعا خیر کر لیں تو پھر ہم نے ادھر بھی دعا خیر کی تو پھر ہم گھر آنا لگے گاڑی جو تھی ہماری اپنی تھی فانی کی گاڑی تھی فانی کہنے لگا کہ اب کافی دیر ہو گیا کھانا شاہنا ادھر بن گیا ہے تو چلیں بچے بھی بچوں کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم گھر واپس آئیں تو ادھر یہ گرمی کی وجہ سے انہوں نے ترپال کلین ڈالا ہوا تھا کہ سب جو ہے نا ادھر کلین کے اوپر پاؤں رکھ کے نا چلیں یہ مسجد تھی ہر دربار کے ساتھ مسجد تھی جو عورتیں نہیں جا رہی تھی وہ مسجد میں بیٹھ کے دعا خیر کر رہی تھی اولیاء اکرام کو بکش رہی تھی تو ہم نے مارے میاں صاحب ساتھ تھے تو ہم نے جانا مناسب سنجھا کہ ہم خود چلے جاتے ہیں اور یہ غلام مصطفی شاہ صاحب تھے یہ بھی ان کی بے مزار تھے ساتھ پیر محمد اسماعیل تھے سید پیر محمد اسماعیل ادھر بھی ہم جاتے جاتے دعا خیر کی تو ان کے بچے ان کے اولیاء اکرام ان کی عورتیں جو تھی وہ بالکل ساتھ والے کمرے میں یہ جو سائٹ پر نظر آ رہے ہیں چدر گرین کلر کی ادھر ان کے بچے تھے تو ہم ادھر عورتوں ادھر دعا خیر کی تو پھر ہم عورتوں کی طرف چلے گئے انہوں نے عورتوں کا جو مزار تھا بلکل بند کیا ہوا تھا ایک دیوار تھی اور ساتھ ہی چھوٹا سا کم دروازہ تھا ادھر سے جا کے ہم نے عورتوں کی طرف جا کے دعا خیر کی اور یہ ہے جہاں ہم اندر داخل ہو رہے ہیں ادھر ہے تو یہ تھی دو عورتیں اور ساتھ بھی مزار تھا تو ہم نے ادھر دعا خیر کی دعا خیر کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ چلیں واپسی کو چلتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی بچوں کو بکن لگنی شروع ہو گئی تھی تو ادھر دعا خیر کر کے باہر نکرے تھی اتنا پیارا گرین گرین سی لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کون سا نظار آئی اور یہ دیکھیں گندم فل پکی ہوئی ہے پک کے ایسے جیسے گولڈن چدر بچھی ہوئی ہیں تو یہ رستے میں ہم دیکھتے آ رہے تھے بڑا اچھا ویو تھا اور بہت ہی پیارا یہ نروال کی سائیڈ پہ سارا ہم نے نا ویو دیکھا اور میں نے نا یہ کیمرے میں کیچ کیا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری گندم پکی ہوئی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی تھی بشر اور میں ہس رہے تھے اور آئیزہ کا پھر موں کھلا ہوا تھا آئیزہ کا سارے رستے موں کھلا ہی رہا آئیزہ بس ایسے ہی کرتی رہی تو اب ہم گھر کی طرف بائی بائی اوکے اوکے اللہ اللہ فیس کر رہے تھے تو تو یہ تھا جی آج کی ہمارا یہ ٹریول درباروں پر ٹریول تھا ہم نے سب درباروں پر حاضری دی اور سب نے دعا خیر کی اور پھر ہم گھر کو واپس لوٹے تو یہ ساتھ ہی ایک اور دربار مان بتا رہا تھا ہم نے کہا چلے جاتے جاتے ادھر بھی ہم دعا خیر کرتے چلے تو ادھر ہم نے دعا خیر کیا جہاں سے گھر نکلے ہیں باہر موٹر سیکل پر تو ادھر ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوئے پھر بائی سے ویو لیا یہ والا میں نے تو اچھا لگ رہا تھا کافی اور موسم بھی اچھا تھا گھرم بھی تھا اور تھنڈی تھنڈی ہوائی تھی تو یہ کبر مبارک یہ بھی کسی کے مزار تھے تو پھر ہم ادھر بھی تھوڑی دیر میں ہیں اور نیلی کھڑی رہے پھر ہم نے ادھر دیکھتی رہی کہ کافی ریالی اچھی لگ رہی تھی باتیں ہو رہی تھی تو گرمی فرش اتنا گرم تھا کہ پاؤں نہیں رکھ پا رہے تھے بہت ہی زیادہ گرم اور ہیٹ اپ ہوا ہوا تھا اور کھلے لاکھوں میں ویسے بھی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی ادھر ہمارے گاؤں شہر میں اتنی زیادہ گرمی نہیں جتنی باہر کے لاکھوں میں گرمی ہے کھلے لاکھوں میں ناروال کی سائٹ پہ بہت زیادہ گرمی تھی اور یہ ماشاءاللہ مظہار ہے آمنے سامنے سب یہ فیملی میمبر ہیں